موسیقی 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 پلاننگ ایک نیتا کی طرف سے نکلوی پلاننگ یا ایک IPS کی طرف سے بنائی گئی یوجنہ ہے ان سب میں اگر کلاتمکتہ ہوگی وہ آرٹ وہاں ایمپورٹنٹ ہے نظریہ وہاں ایمپورٹنٹ ہے کہ ایک لیخک اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کسی کو کہ ایک لیخک وہ پیمچن تھے وہ کسی دفتر میں منشری تھے یا IPS تھے یا IS تھے یا IRS تھے اس سے فرق نہیں پڑتا پر فرق ہے پڑتا ہے کہ وہ درشتی ایمپورٹنٹ ہے وہ درشتی ہے کی نہیں ہے کہ ایک انسپیکٹر جو نمک کا دروگا بنتا ہے اس کو سماج کے ساتھ کس طرح سے جڑکے دیکھنا ہے میں اس میں کہاں کھڑا ہوتا ہوں وہ دیکھنا بہت ضروری ہے وہ ضروری ہے کہ ایک اس جو ادم گونڈوی صاحب نے جس نظریہ سے دیکھنے کی کوشش کی چیزوں کو کی کاجو گونی پلیٹ میں ویسکی وری گلاس میں اترا ہے رام راج ویدھایق نواز میں اگر ہماری راجنیتی وہاں کھڑی ہے تو یہ پھر سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی ویدھایق یا کوئی منتری سہتکار ہے یا نہیں ہے لکھتا ہے کی نہیں لکھتا ہے بلوگ لکھتا ہے کتاب لکھتا ہے کفتائیں لکھتا ہے یہ زمانے کے لئے ایمیٹریل ہے پڑھنے والے کے لئے ایمیٹریل ہے کی وہ آدمی جس کو پڑھ رہا ہے وہ کیا تھا لیکن جس کا رافتہ اس کی زندگی سے ہے جو آئی ایس اس کی زندگی میں دخل رکھ رہا ہے جو آئی پی ایس اس کی زندگی میں دخل رکھ رہا ہے جو پولیٹیشن اس کی اس کا اپروچ وہ ہے کی نہیں ہے وہ چیزوں کو اس روپ میں دیکھ پا رہا ہے کی نہیں دیکھ پا رہا ہے ایک نیتہ کے آس پاس ایک آفیسر کے آس پاس جب یہ گھٹنا ہے گھٹتی ہیں آدم گانڈوی صاحب نے دوسری کسی چیز میں لکھا ہے کہ وہ آم جس دن ملا پرشاسن سے پانچ لاک انہدان نئی جیپ میں بیٹھ کے گھر لوٹے پردھان اب یہ ہم سب دیکھیں اس درشتی سے اس وہ نظر اس چیز پہ نظر وہ پردھان بات پردھان کی نہیں ہے وہ پردھان ہو یا پردھان منتری ہو اس کی اس حرکت پہ نظر آئی ایس کی بھی رہے نیتہ کی بھی رہے پترکار کی بھی رہے سماج کے ایک آمناغرک کی بھی رہے وہ آدم گانڈوی کا نظریہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ سہتکار کر جس کا میں نے پریم چند کا ذکر کیا وہ امپورٹنٹ ہے سہت ہمیں مدد کرتا ہے اگر سہت ہم صرف رومانچ کے لیے پڑھتے ہیں تو فر ریلوے سٹیشن میں بہت بکتا ہے اگر سہت نظریہ کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں اپنا بدلنا ہے وہ سہتکار کا نہیں بدلنا ہے سہتکار کے پاس تو نیتاؤں کو افسروں کو جنتہ کو ہم سب جتنے بھی الگ الگ پداؤں پر لگلگ ذمہ داریوں میں لوگ بیٹھے ہیں وہاں اس نظریہ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم مس کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کا یہ پینل ڈسکسن ابھی کس کس فارمیٹ میں ہے لیکن ایک چیز کہنے کے بعد ختم کروں گا میں میں شکشہ انتری ہونے کے ناتے بہت سکولوں میں جاتا ہوں اور ہندی کے امرزی کے اردو کے پنجابی کے جو ہماری بھارشائیں پڑھائی جا رہی ہیں ان کے ادھیاپکوں سے میں نے چرچہ کیا اور آج یہاں ہم کہیں نہ کہیں لکھنے پڑھنے اور ان سب کی بات کر رہے ہیں ساہی تکی ہم بات کر رہے ہیں شاعری کی بات کر رہے ہیں یا کلم کی بات کر رہے ہیں ان کو نمیلا کے میں نے پوچھا ہے کئی جگہ یہ سوال کی جیسے ہندی کے ادھیاپکوں کے پچاس پچاس کی کئی ٹریننگ کو ہماری سو رہی تھیں میں نے جا کے پوچھا کھی ٹریننگ تو Eisenhower ٹھیک ہے مجھے پتائیے ہندی کیوں پڑھاتے ہیں جواب سبشٹ نہیں ہیں جواب ہے ہندی راشترا تکیل پڑھاتے ہیں ہندی راشترا تکیل پڑھاتے ہیں ہندی راشترا تکیل پڑھاتے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہندی راشترا تکیل پڑھاتے ہیں کیوں اس کا ٹارگٹ کیا ہے جیسے ایک فیزیس کے ادھیاپک کے پاس میں اپنے 11 کلاس میں پڑھنے والے بچے کے لیے اس کے انسپیریشن کے واق کے ہیں سینڈنس ہیں درائیونگ فورس اس کے سپارک کرنے کے لیے بیٹا فیزیکس ٹھیک سے پڑھ لے انجینئر بن جائے گا تھوڑا میتھمیٹکس سائنس میں بیالوجی میں ٹھیک کر لے دوکٹر بن سکتا ہے مینجمنٹ میں جا سکتا ہے ہندی کا دھاپک اپنے بچے کو کیا بولے 11 میں اگر کوئی بچہ ہندی کا اردو کا دھاپک اپنے بچے کو کیا بولے وہ ہم نے نظریہ وکسٹ نے کیا ہم کو لگتا ہے سائتھے کار تو بننا نہیں ہے وہاں تو پتا نہیں کیسے روزی روٹی چلے گی پھر کیسے کام چلے گا تو وہ ابھی لائن تے کرنی ہے ہمیں سائتھے سے نکال کے ہم سائتھے کیوں پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو ہم بھاشا ہے اپنے بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں کیوں ہم سیٹی کلاس سے پہلی کلاس سے لے کے اور بارویں کلاس تک اس کے بعد تو چلے پھر بھی ایک پروفیشن میں آپ ہندی ریٹر سے ایک طرف جاتے ہیں یا لیکھر لہی تو سمکشہ کو لا لگ لگ کیریئر کے پانٹے ویو سے آپ ہندی کو سبجیکٹ کے روپ میں پڑھتے ہیں وہ لائن وہ ڈرائیونگ فورس ابھی ہم نے کوئن نہیں کیا ہے بے شک بہت اچھی اور بہت گہری بات آپ نے کہی کیونکہ یہ سوال بہت بار ہم لوگوں سے بھی کیا جاتا ہے میں نے بارویں تک سائنس پڑھی اس کے بعد میں ہیومنٹیز میں چلا گیا تو لوگ پوچھتے ہیں کیا آپ سیویل سرویس میں جانے کے لیے آپ نے سویچ کیا تو میں کہتا ہوں نہیں ویشن لانے کے لیے کیونکہ ہم سائنس ٹو پلس ٹو فور ہی ہوگا فائب نہیں ہو سکتا ہے سائت میں پانچ بھی ہو سکتا ہے پچاس بھی ہو سکتا ہے زیرو بھی ہو سکتا ہے وہ ویشن وکسٹ ہوتا ہے لیکن ہم اس چیز کو ٹیک لائن نہیں انوینٹ کر پائیں اور جیسا حسن نعیم نے کہا تھا جیسا شیر کا میں ذکر کر رہا تھا کہ سر میں اگر جنون نہ ہو ملتا نہیں تاج و فن سر میں اگر جنون نہ ہو ملتا نہیں تاج و فن علم و ہنر کے باوجود نام و نصب کے بعد بھی یہ شیرون کا ہے اور وہ ایمبیسیڈر رہے اب سائت عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہ ریبلیس ہوتا ہے سماج کو آئینہ دکھاتا ہے اور بیوروکریسی میں بندیشیں بہت ہوتی ہیں ہم شاشن کے اگنسمنی لکھ سکتے ہیں ہم چیزوں کو بہت ڈھکے چھپے انداز میں کرتے ہیں جو بڑا سائتے کار جتنے بھی ہوئے وہ کہیں نہ کہیں ایک ریبل تھے اپنے زمانے میں جو شوشن ہو رہا تو اس پر انہوں نے لکھا حبیب جالیب کا ذکر میں کر رہا تھا پاکستان انہوں نے احمد فراس دیش سے نکالے مشارب پڑے دوائی سے نکال دیا گیا دیش سے تو ہمیشہ انٹی اسٹیابیشمنٹ ایک سائت کا یہ رہا ہے نینہ میڈم میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو کنفورمس سرویس ہے ہماری اس میں یہ چیز کیسے آپ مینٹین کرتی ہیں کہ ریالیٹی آپ کیسے پرہے پریزنٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو بہت دھانواد بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پینل ڈسکاشن رکھا اور میں سوچے رہی تھی کہ جو ٹائٹل ہے اس ٹائٹل کو آگے کیسے لے جائے جائے گا کلاہ سنسکرتی افسر شاہی اور سیاست اور بہت اچھا ڈائریکشن آپ نے دیا اور اس نے مجھے سوچنے پہ ابھی ایک دم مجبور کیا کہ واقعی ہم کلاہ سنسکرتی اور بیروکریسی کا کیا جوڑ ہے اور بندشوں کے بعد تو میں کروں گی لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر ہر چاہے وہ بیروکریسی کا ہو چاہے وہ سیاست کا ہو چاہے وہ پرائیوٹ انٹرپرائز ہو اس میں کرییٹیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے بینا کرییٹیوٹی کے آپ جہاں ہیں آپ وہیں رہ جائیں گے آپ وقصت نہیں ہو پائیں گے اب وہ کرییٹیوٹی جن لوگوں میں ہے وہ لوگ اگر سیبل سرمیس میں آتے ہیں افسری میں آتے ہیں یا پھر وہ سیاست میں آتے ہیں تو وہ ایک جیسے آپ نے کہا ویجن لاتے ہیں ایک نیا نظریہ لاتے ہیں کرییٹیوٹی کے ساتھ ساتھ ایکسپریشن آپ نے یہ کہا کی ہندی کیوں پڑھاتے ہیں یا انگریزی کیوں پڑھاتے ہیں یا اردو کیوں پڑھاتے ہیں تو محض اس لیے کہ وہ راشتر بھائشہ ہے محض اس لیے کہ وہ عدب کی زبان ہے یا انگریزی اس لیے کہ وہ ورلڈ وائٹ بولی جاتی ہے یا پھر وہ تو ہے ہی ہے وہ ایک پہلو ہے ہی ہے لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کا ایکسپریشن اگر آپ کو خاص کر بیوراکرسی میں جس سرویس سے ہم دونوں سنگی طور میں ہم دونوں ریونیو سرویس سے ہیں ہم لوگوں کا عام جنتہ سے بہت تعلقات ہوتا ہے اور ان کا آئیس میں ہیں ان کا تقام سے بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کا ان لوگوں سے تعلق رہتا ہے جن کے پاس ٹاکس دینے لائک پیسے ہیں بہت سارے پیسے ہیں بہت سارے پیسے ہیں بہت کیسر اور آپ کا تو تعلق بلکل ہر تپکے کے ساتھ ہے اگر آپ کا ایکسپریشن نہیں ہوگا آپ اپنے ایکسپریشن سے اپنی بات سمجھانی پائیں گے وہ ایکسپریشن آپ کا کہاں سے ڈیویلپ ہوگا وہ ایکسپریشن آپ کا ڈیویلپ ہوگا ساہتے سے یہی طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکیں گے اب ٹھیک ہے میں آپ کے اس پہلوں پہ آؤں گی کہ اسٹابلشمنٹ کے خلاف بولنا یا اسٹابلشمنٹ اسٹابلشمنٹ کے خلاف یا پکش میں بولنے سے پہلے تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ بول کیا رہے ہیں صرف آپ بولنے کے لیے بول رہے ہیں یا پھر جیسے آپ کا آپ کا کوئی مقصد ہے آپ نے بتایا کوئی پرپس ہے اگر آپ کے کریٹیوٹی نہیں ہوگی تو پرپس بھی نہیں ہو پائے گا کریٹیوٹی ہوگی تو شاید کہیں نہ کہیں پرپس نکل کے آئے گا پرپس نکل کے آئے گا تو آپ اپنی اپنے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے اندر آپ ایک نیا نظریہ لا پائیں گے نیا نظریہ لائیں گے تو اس کام کو آپ وقصد کر پائیں گے اب جیسے ابھی پیچھے ہم لوگوں کو کافی آؤٹریچ پروگرام کرنے تھے پچھلے ایک سال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انکم ٹائیکس کافی کافی حد تک کام جنتہ سے ہم نے سمبند بنانے کی کوشش کی جس سے کہ لوگ جو اپنا آئیکر نہیں بھر رہے ہیں وہ اپنا آئیکر بھر ہیں اس میں کئی بار ہم لوگ جب اپنے دفتر میں بند رہتے ہیں اور ایک دی ہوئی زبان میں پرانی طریقے سے جس طرح سے چٹھی پتری ہو رہی ہے یا جس طرح سے چیزیں لکھی جا رہی ہیں ہم اسی انداز میں اس کو کرتے ہیں تو اگلا ہماری بات نہیں سمجھ پاتا کیونکہ اور جب ہم آوٹریش میں جاتے ہیں جب ہم ایکچولی کہیے راج سمند کے گاؤں میں گئے اور وہاں پہ بھی ایکنومک ایکٹیوٹی ہو رہی ہے وہاں پہ بھی لوگ ایسے ہیں جو کی انکمان کر رہے ہیں ان کو کس زبان میں بات سمجھ آئے ان کو کس طرح سے سمجھانا ہے ان تک کیسے میری بات پہنچے اور کیسے میں اپنی بات دل سے کہہ سکوں جس سے اس کو میری بات سے اتفاق ہو اس کو لگے مجھے بھی تو چاہیے کہ بائن ہو انکم ٹیکس کے لئے اگر وہ بائن نہیں ہوگا اس کے پاس تو وہ میری بات نہ سمجھے گا وہ سوچے گا ہاں ہی ہے بڑی افسر ہے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال کہ سننا ہے بیٹھنا ہے زبردستی بیٹھنا ہے ان کو عزت دے نہیں ہے اس لئے بیٹھ جاؤ اور پھر چلے جاؤ تو لیکن میرا تو وقت برباد ہو گیا میں تو گئی وہاں پہ بیٹھیں میں نے اپنی بات کری میرا جو مینارز تھے وہ تو بالکل ختم ہو گئے اگر وہی بات میں ان کو اس زبان میں اس طریقے سے سمجھا پاؤں گی جو کی جس سے اس کا بات سمجھ آ جائے اور وہ میرے کہنے کے بعد اگر کر نہیں بھر رہا ہے میں اپنی سروس سے ریلیٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی اور وہ کر بھرنا شروع کر دیتے ہیں مان لیجئے تو پھر میری بات کا مقصد پورا ہو گیا میں اپنی بات کہے پائی میں اپنی بات سمجھا پائی اور یدھی میں میں نے اپنے بچپن میں ساہت کو نہ گوڑا ہوتا میں نے زبان کو نہ ساہت کیا ہے ساہت زبان کا ایکسپریشن ہے ساہت کو ہم ایک الگ سے ساہت کی طور پر نہ دیکھیں ہم یہ دیکھیں کہ اپنی بات کہنے کا طریقہ ہے کئی بار بات کہنے میں کہانی کے مادہم سے بات کہی جائے یا پویٹری کے مادہم سے بات کہی جائے تو کئی بار وہ زیادہ اچھی سمجھا جاتی ہے تو کبھی کسی بہت بہت پرانے یوگوں میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہاں شاید اگر میں کہانی کے طور پر بات سمجھاؤں گا بچوں کو تو ان کو بات جلدی سمجھ آئے گی کہانی کے طور پر بڑوں کو بھی سمجھاؤں گا انہیں سمجھ آئے گی تو ساہت تک مادہم سے میں نے اپنی بات صحیح انداز سے صحیح صحیح اس کا کنٹینٹ لے کے کہنا اس کو اسے ہی طریقے سے ایکسپریس کر کے کہنا سیکھا اب کیونکہ میں افسر ہوں تو اور اسٹیبلش تحت فانکشن کر ساری چیز میں کہ سنگیتہ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ کیا بولیں گے ہم بھاٹ کے بولیں گے یہ جو بندش والی بات ہے کی کیسے کیونکہ سنگیتہ اتنی اچھی آٹ بھی پینٹر بھی ہیں پویٹری بھی کرتی ہیں انہوں نے ڈاکیمنٹری بھی بنائی ہے اور آپ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر رہ کے اپنی پرتبہ کا انوان کر سکتے ہیں وہ آپ کس طرح سے کریے گا کی ایسا نہ ہو کہ چھوٹی سی بھی بات آپ کے چھوٹے سے بھی شب اس طرح سے نہ لے لیے جائیں کہ شاید آپ اسٹیبلشمنٹ کو کریسائز کر رہے ہیں کل ہی میری پویٹری تھی میں نے اس میں یہ کہہ دیا ہیں دیواریں بس آدھار تو کسی نے کہا میم آپ تو آدھار کا کرٹیسائزم کر رہی ہیں اس کے اندر میں نے کہا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا یہ چیز بلکل الگ چیز کہی گئی کہ یہ مطلب بھی نکالا جا سکتے ہیں جتنے لوگ اتنے مطلب نکالے جا سکتے ہیں لوگ خود سے ریلیٹ کرتے ہیں کل چیزوں کو تو یہ اسٹابلشمنٹ کے اندر رہ کے اور اپنی بات کہہ پانے یہ جو یہ سنگیت آپ کو اور اس کے بارے میں کہیں کہ ہم لوگ بات کر رہے تھی یہ کانفلکٹ جو ہے اس سے شاید آپ کی پرتبہ اور اُبھرتی ہے کیونکہ آپ صحیح بات لیکن بینا کچھ ایسی چیز کہے ہوئے جو کسی طرح کے لگا کہ آپ غلط بات نہ کہہ رہے ہوں وہ کہنا اس سے آپ کی پرتبہ بہت اُبھرتی ہے اور یہ چیز جو ہے یہ آپ کو ایک دم نئی لیول سیکنڈ لیول پہ لے جاتی ہے اور کیوں اتنے لوگ زیادہ تر افسر لوگ لکھتے ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ ہر مصرہ ہے وہ کہہ پائیں گے ورڈزوات تک انگلیش پویٹری میں ورڈزوات بھی میرے خیال سے سرکاری اوڈے پر تھے کچھ پوست نیروڈا پیبلو نیروڈا اور جتنے آپ نے اور نام گنائے زاک جن کے اوپر گالی تنس کستے رہتے تھے اور کہہ دیتے بنایا شاہ کا محاصب ساہی تیرے اترادہ شہر ممالک کے عبرو کیا ہے تو law کے law کے within رہ کے establishment کے رہ کے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ انلاف ہوگا ہے جو establishment کے باہر لیکن مطلب ایک اپنے آپ کو اس کیونکہ آپ اپنی چوائس سے افسری میں گئے ہیں آپ کو کسی نے فورس نے کیا جب آپ اس میں گئے ہیں تو آپ اس کا discipline رکھنا پڑے گا بہنی طور سالیق مندی کی بات کر رہی ہیں کہ ہم سالیق مندی سے اپنی بات کو پیش کریں گی بہنی دوسری چیز میں یہ بھی کہہ رہی ہوں کہہ سار کہ آپ کو کریٹیویٹی اگر نہیں ہوگی تو آپ کوئی بھی کام کو اگلے لیول تک نہیں لے جا پائیں گے تو اگر سیول سورن میں ہوگی تو شاید آپ اپنے سوسائیٹی کو ایک نیکس لیول تک لے جانے میں کامیاب ہو سکیں گے جو انہوں نے گفتگو کی دیکھیں انداز بیان کی ہے سالیق مندی کے جیسے میں گفتگو کر رہا بلکہ آپ دیکھیں گے جو ورل ریلیجن ہے اس میں بھی جو ٹیکسٹ ہیں وہ شروط کے مادیم سے آئے ہیں ہمارے وید ہوں وہ شروط ہے قرآن ہے بتائی گئی سنائی گئی لکھ کے نہیں دی گئی کیونکہ آدمی کو اپیل پہلے شروط کرتی ہے کو بات کہنے کا سلیقہ آجائے تب ہم کہ غالب نے کہا تھا ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور تو یہ انداز بیان کی بات کر رہی ہیں کہ جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں اس کو آپ کس دھنگ سے رکھیں کہ وہ سونی بھی جائے اور اس کا اثر بھی ہو آپ نے بہت مشہور غزنیں سونی ہوں گی پھر چھڑی رات بات پھولوں کی رات ہے یا برات پھولوں کی ایک چملی کے منڈوے ترے دو بدل کیار کیا آگ میں جل گئے آپ کو معلوم یہ لکھنے والا شاعر جو ہے ان کا کام پوزیشن بھی رہے وہ زمانے میں ای پی اسٹیٹ ہوا کرتا تھا وہاں پہ پولٹکس مہتے فول ٹائم اور ان کی بہت ساری شاعری مزدوروں کے حوالے سے ہے کسانوں کے حوالے سے ہے تو آدمی جو کومنیس چوچار دارہ کا تھا جو کومنیس پارٹی کا بہت ایکٹیو رکن تھا جب وہ شاعری کرتا تو ایسی شاعری کرتا ہے تو بات کہنے کا سالیقہ ہوتا ہے میں سنگیدہ میڈہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ویلوز برابر بدلتے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پورا پروروگیشن اور ہمارے والدین کا دور کیسا ہمارے بچوں کا دور بیوروکریسی فیتر تن کنزرویٹیو ہوتی ہر گھر میں کنفلکٹ ہوتا ہے بچے کا ویلو سسٹم کچھ اور ہے ہمارے ویلو سسٹم کچھ اور ہے ان چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ آپ ساہیت میں ریفلیکٹ کیسے کرتے ہیں ہا ڈیو ریفلیکٹ دس کنفلکٹ ویلو سسٹم جو کہ ہم بھنیالی دور سے بہت کنزرویٹیو لوگ ہوتے ہیں ہاں جی میں مانتی ہوں کہ بیوروکریٹ جو ان کا ایک سیٹ پیرامیٹر ہوتے ہیں پر وہ بیوروکریٹ بلکل کنزرویٹیو نہیں ہوتے ہیں جن کا ساہیت یا کلا سے لگا ہوتا ہے میرا یہ ماننا ہے کی اگر آپ اپنے کام کو بہت شدت سے کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایک اور آؤٹلیٹ ہونا چاہیے چاہے وہ سپورٹ ہو کلا ہو ساہت ہو کوئی بھی چیز ہو تو اس سے لائیف میں ایک بیلنس بنا رہتا ہے میں اپنے تجربے سے کہہ سکتی ہوں کی چونکہ میں پینٹنگ کرتی ہوں اور کوئی لکھ لیتی ہوں تو میرا آؤٹلیٹ ہو جاتا ایک طریقے سے دوسرا مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے stress کو کہیں نہ کہیں اپنے catharsis کی طرح سے نکال بھی لیا ہے تیسری چیز جو مجھے سب سے جیادا اچھی لگتی ہے بیوروکرائٹس کا سہیتک گتی ویڈیو میں سلنگ ہونا وہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک کمپیشن آجاتا ہے ایک کرونا ہوتی ہے جب ہم پبلک سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ایک جو جو سریٹ جیکٹ میں بیٹھا ہوا بیوروکرائٹ ہے اس کا اپروچ اور میرے اپروچ میں یا کوشش رہتی ہے کہ اس کا جو بھی کام اٹک پڑ اس کو کم سے کم ایک دو سٹ تک تو اسی دن اسی پل آگے بڑھا دوں تاکہ وہ ایک تسلی سے جائے ہم لوگ جو ہیں civil servants وہ ایک آجات دیش کے civil servant ہے ہم کسی بیٹیش کے لیے کام نہیں کر رہے اور میرے نام کے ساتھ servant لگا ہے تو جو آئے اس کے پرتی ہمارے من میں سیوہ کا بھاو ہو چاہے ہم میں اس سے ٹیکس ہی ہر سکول کے فنکشن میں بھی جاتی تھی ایسے بھی کیریئر کاؤنسلنگ کرنے کے لیے چلی جاتی تھی یا ایسے ہی کسی نہ کسی بہانے سے کلاس 11 اور 12 کے بچوں سے روبرو ہوتی تھی اور دھیرے دھیرے میں نے دیکھا کہ ان کا نجریہ بدل گیا اپنے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سوسائٹی میں ایک رول موڈل کی طرح اپنے کو پیش کر سکیں ہمیں اس کے لیے بڑی زہد کرنی پڑتی ہے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ ہم آپ کے پیمانے پہ کھرے تو اتریں آپ ہمیں اچھا افسر تو مانے اور جہاں تک لکھنے کی بات ہے اگر میں لکھتی ہوں تو مجھے ہر سمیں یہ بھی چنتہ رہتی ہے کہ میرے کوئی سینئر یا جونئر آفیسر کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ میڈم اپنا کام چھوڑ کر پویٹری کر رہی ہیں تو آپ سمجھ کہ ایک طریقے بیچ میں بیٹھتی ہوں تو میں اس بات کی ریایت نہیں لوں گی کہ میں سیو 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 بیچ میں بیٹھتی ہوں تو میرا کام بولتا ہے میری کویتانی بولتی ہاں ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ ہم صحیح شروع ہو دوسروں کے فرطی کمپیشن رکھیں چھوٹا تھا اور شروع سے بولنے لگا یہ سب پڑھ بڑھ نہیں سکتا مجھے تو کرکٹر بننا ہے اب دو بیورو کریٹ کا ایک بچہ ایک لہ تھا یہ بولے کہ کرکٹر بننا اور کرکٹ کھیلنے میں ہی اس کی زیادہ رجی تھی تو میں سوچا کہ میں اس کو کیسے روک سکتی اس کا سپنا ہے کرکٹر بننا تو میں نے کہا بیٹا تم ٹھیک ہے تم 11 12 کے مائنڈسیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے میں اب ہی آپ کا مائنڈسیٹ اس بات سے بدل دوں گی کہ میں نے سویل سرویسز کوالیفائی کیا ہے میرا سبجیک ہندی لٹریچر تھا کبھی تو پڑھے گا کوئی لکھا ہوا میرا کبھی تو پڑھے گا کوئی لکھا ہوا میرا کبھی سب سے بڑی بیوروکرسی ہے سکول کی سب سے زیادہ ٹیچر ہمارے پاس بیوروکریٹ ہیں اور ٹیچر سے آپ لیجئے کہ ایک سی ایک سائت تکار آپ کو وہاں مل جائیں گے نیرہ جی کل ہمارے ساتھ تھے نیرہ جی شک چک تھے اشک چک جی کل ہمارے نوکری میں رہتے ہوئے بھی ایسا سائت کر کے گئے ہیں کہ آج بھی ہم پڑھتے ہیں لیکن انفورشنیٹلی بتسمتی ہے کہ ہم دیرے دیرے اپنے موڑ سائت سے دور ہوتے جا رہے اور جیسا دنکر نے کہا تھا جب ناش منش پر چھاتا ہے پہلے ویویک مر جاتا ہے دنکر جی خود میمبر و پارلیمنٹ ہے میرے خیال سے دو تین ٹرم رہے رحم داری سنگھ دنکر اب میں ایک ایسے بیوروکریٹ کی طرف جاتا ہوں جس نے کنفلٹ کو بہت نزدیک سے دیکھا ہوں اس لئے نہیں کہ یہ کشمیر سے ہیں اور میں اس حوال سوال کر رہا ہوں لیکن انسانی جذبوں کا جو کنفلٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی ساحت کار کے لئے مواد ہوتا ہے کنفلٹ کہاں پہ بھی برین چند کی دیکھئے اگریرین کنفلٹ ہے منٹو کی دیکھئے سیک کنفلٹ ہے اسمت کی دیکھئے ہر جگہ پہ کنفلٹ ہے اس کنفلٹ سے ایفیکٹ ہوتی ہے آپ ریفلٹ اس کو کرتے سب سے پہلے تو جشن عدب کا اور کیسر صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں آج کی اس میفل میں آنے کا موقع دیا اور میں یہ بھی آپ سب کو کلیر کر دوں شروع میں واضح کر دوں کہ سارے جتنے یہاں پینلس بیٹھے ہیں یہ زنگی کے تجربہ لے کر آئے ہیں اور میں تو ابھی اپنے کیریر کے آغاز میں ہوں لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ ان کے زیرے سایہ جو باتیں میرے اکلمٹر تجربہ ہے اس کے اندر سیمت رہ کر میں کروں گا اور جو سوال آپ نے کلفلیٹ کا کی ہے اس پر میں آؤں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ٹاپک ہے future of art literature and poetry in the light of bureaucracy and politics میں سمجھتا ہوں کہ اس کا two way connection ہے number one کہ جو bureaucracy ہے وہ literature کو کس طرح متاثر کرتی مدلل انداز میں بات کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ two way connection ہے کہ politics اور bureaucracy کس طرح literature کو متاثر کرتے ہیں اور literature کس طریقے سے اپنے قدردانوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے اگر پہلا جو issue ہے اس پہ میں آؤں تو bureaucracy یا politics اور bureaucracy دونوں کو ایک ہی سمجھ لیں کیونکہ public interaction اور public or reach بہت زیادہ ہوتی ہے تو روز مرہ کی زندگی میں ایک politic ایک اگر دونوں میدان ہیں سیاست کا اور کلہ کا میدان ہے اگر ان دونوں کے میں دیکھیں تو روز مرہ کی زندگی کے جو issues ہیں جو مسائل ہیں وہ جیسے میڈم نے چارلیس ڈیکنز نے بڑا اچھا کہا ریڈنگ could play a remarkable role in fixing the problems of the world تو سیاست میں اور بیروکریسی میں ایسے لوگ جیسے موجود ہیں جن کو یہ روز مرہ کے جو مسائل ہیں ان کو کلن اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں اور اس میں یہ بھی میں کہنا جس زبان کو on کرتا ہے دراصل زبانیں بہت سست رفتاری سے پھیلتی ہیں بڑی سلو پیس ہوتی ہے اس میں صدی یں لگ جاتی ہیں تو politician اور بیروکریس جس زبان کو اپناتے ہیں جس زبان میں لوگوں سے پبلک سے محتب ہوتے ہیں دراصل وہ انڈریکٹلی اس زبان کو پرموٹ کرنے کا کام بھی کرتے ہیں اس زبان کے ایمیزڈر بھی بن جاتے ہیں حالقی یہ شاید خود جو شخص کر رہے اس کو نہیں ہوتی لیکن زبان کے لیے یہ کنٹریبویشن ہے انڈرپل ڈیپٹی سی ایم صاحب یہاں موجود ہیں اور اگری کریں گے کہ آپ ایسا موجود کوئی نگر اٹھ جاتا ہے جس پر وہ شیئر جو ہے مائن میں سٹرائک کرتا ہے اس طرح سے میں کہ پولٹکس اور بیروکریسی کا یہ رول ہے زبان کو پرموٹ کرنے میں زبان کو زندہ رکھنے میں یہ ایک پہلو تھا اس کا دوسرا جو میں نے کہا پہلو کہ اب کوئی زبان یا لٹریچر یا کلچر یا آرٹ کس طریقے سے اپنی طرف بیروکریسی یا پولٹکس جو بھی کہیں آپ ان کو اپنی طرف کھینجتی ہے اپنی طرف راغب کرتی ہے تو جب ہم اس مدے پر بات کرتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو قابل قبول سنف سوخن ہے وہ غزل ہے اور غزل جو ہے اس نے اپنی طرف آپ دیکھتے ہیں جیسے میں نے مثال دے دی کہ پارلیمنٹ کے اندر اور اسیمبلیز کے اندر شیروشہری اتنی چل رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نے کہیں یہ ایک ایسی سنف سوخن ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینج کے لاتی ہے اور اس کے اتنی غزل اتنی مقبول کے ہو اس کے تو کئی سارے سباب ہیں میں تو اس پر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ایک تو یہ ہے کہ غزل جو ہے یہ ایک داخلی سنف سوخن ہے اور اس کا جو دائرہ ہے بہت وسیع ہے اور جو کسی شاعر کے دل پر گزرتی ہے وہ آب بیتی دونوں کا جو ایک ریلیشنشپ ہے یہ غزل کا جو شیئر جو آپ سنتے ہیں میں وہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ کیوں کسی بھی آپ دیکھیں پبلک میٹنگ یا عوام سے جب بھی کوئی مخاطب ہوتا ہے تو کیوں اتنے زیادہ غزل کے اشار کہیں نہیں فٹ ہو جاتے ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غزل کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسی ہے تو پولٹکس اور بیروکریسی کے بیچ میں پولٹکس بیروکریسی اور جو لیٹریچر کے عدب کے بیچ میں جو رشتہ ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ یہ بتا دیا کہ یہ two پرانگ ہے اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں اس میں دو میجر جو فنہمنا ہیں ایک تو گلوب لائزیشن عالم گریت اور دوسرا برکیات میڈیا جو کومنیکیشن ریولیشن آیا ہے تو یہ دونوں ریولیشن ہیں آئیٹی ریولیشن اور گلوب لائزیشن اس لینگویجز جو ہیں وہ بھی پرسس زبان کی یلغار سے گزر رہی ہیں انگریزی زبان کی بہت بڑی یلغار کے اوپر ہے اور ان سے ابر کر بھی یہ زبانیں باہر نکل رہی ہیں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جب فورٹ ویلم کالج بنا تو حالانکہ اس کا فورٹ ویلم کالج جو کلکتہ میں اسٹیبلش ہوا اس کا مقصد تو یہ تھا جو انگریزی حکومت تھی جو نوارد افسر تھے تاکہ ان کو اپنے کسی روز مرہ کے کام میں مشکلات نہ لیکن اس کا فارسیت سے ازاد اور عبارت ارائی سے ازاد جو ہے ایک عبارت ارائی سے بلکل الگ ایک زبان سادہ زبان نکل کر آگئی یہ ان 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 جو پولٹیکل لیول پر ڈیسیزن ہوتے ہیں یا جو اگزیکٹیو لیول پر ڈیسیزن ہوتے ہیں وہ ڈیسیزن کہیں کہیں یہ جو لنگویجز ہیں آپ پورے گھمٹ پہ دیکھنا پڑے گا کہ لنگویجز کس طریقے سے امپیکٹ ہوتی ہیں تو فیوچر میں جو میں کہ یہ گلوبلیزیشن اور جو برکیاتی میڈیا ہے اس کا اہم رول رہے گا کہ لنگویجز کا جو آگے سفر ہے وہ کیسے ترہی ہوتا ہے بلکل سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی گفتو کو یہاں پہ ہو رہی ہوتی کہ لیٹ فیس اتنے سارے ہوتے ہیں اور سارے لیٹ فیس انگریزی کے ہی ہو رہے ہیں ہماری بھاشایں ابھی آپ نے ذکر کیا ہندی اردو پنجابی ان کے لیٹ فیس نہیں ہوتے اور بڑے سے بڑے سمیلن ہوتے وہ صرف انگریزی کے ہو رہے ہیں جیسے ہماری بھاشایں یہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ ملک کو ڈائریکشن تو یہ بھی ڈٹ فیس ٹھی ہے اور یہ کم سے کم انگریزی پہ نہیں اور انگریزی میں نہیں ہے آپ کی جو concern ہے اس سے میں اتفاق رکھتا ہوں کہ جو trend ہے جو market ہے جو سہولیت ہیں وہ اس کے لئے زیادہ اپلاپت ہیں سرکار صرف سرکار یا بازار دونوں صرف سہولیت دے سکتا ہے content سماج سے آئے گا کلاکار رائٹر سے آئے گا کسی سرکار میں یا کسی بازار میں اتنی اوقات نہیں کہ وہ content تیار کر لے گا وہ صحت کار ہی لے گا وہ کلم کار لے کلا کار لے گا مجھے لگتا ہے کہ اس کو ادھر سے ہی solve کرنا پڑے گا یہ بات میں نے کسی سنسکرٹ سمیرین میں کہی تھی وہ آگرہ یہ تھا کہ سرکار سہولیت کرے سرکار یہ کرے میں نے کہ پہلے آپ سنسکرٹ کے کام کو وہاں تک لے کے تو چلیے اردو کے کام کو پنجابی کے کام کو اس کے کام کو لے کے تو آئیے وہاں تک اسی بھارتی سنسکرٹی بھارتی سہت بھارتی سماج کو سمجھنے کے لیے دنیا بھر کے لوگوں نے اپنا سمیہ اپنا جیون لگایا ہے دنیا بھر سے آکے یہاں پہ کیونکہ سماج میں کنٹینٹ ہے سماج کے پار پاور فل میسیج ہے دنیا بھر کے لوگ اگر ہمارے دیش میں میڈیٹیشن سے لے ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے آتے تو وہ کنٹینٹ کی وجہ سے آتے ہیں کوئی سرکار تیہر نہیں کر رہی ہے کوئی بازار تیہر نہیں کر رہا ہے اس دشا کو ساہت کے ساتھ ہوگا ریٹیسر کے ساتھ بھی کہ اگر دیشی زبان میں دیشی بھاشاؤں میں ہمارے ہندی میں انگریزی میں ہم اس کنٹینٹ پہ کام کریں کنٹینٹ اپنے سٹرونگ ہوگا انگریزی سے لے جرمنی تک کے لوگ اپنے آپ پڑھنے بھی آئیں گے سمجھنے بھی آئیں گے پہلی بات دوسرا مجھے لگتا ہے کی جو سنگیتہ جی نے بات کھی ہم اپروچ بھی بدلنی ہے ہم بار بار سہت کو رائٹر تک لے جانا چاہتے ہیں سہت پڑھنے پڑھانے کا مقصد رائٹر بننا ہے کلاکار بننا ہے سائنس پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جب میں کسی ایک پڑھنے لیول سے ساؤنڈ ویبز ان سب کی تھیوری کو سمجھ کے کچھ ڈبلپ کرنے کی طرف کیریئر بنانے کی یا اس میں کونٹریبوٹ کرنے کی چھوڑ دی اس میں کونٹریبوٹ کرنے کی طرف جانا ہے سہت پڑھنے سے کلا سے جوڑنے سے بلکل بھی لازمی نہیں ہے کہ آپ صحیح تیس لے پڑھیں یا کلا کو اس لیے سمجھیں کہ آپ کو کلا کلا کار بنانا ہے سائنس کا رول اتنا ہی میری سمجھ لے کہ مجھے سائنٹیفک بات کرنے آجائے مجھے سائنٹیفک جینا آجائے لیکن اس سے آگے جب میں سائنس میں گہرہ اترتا ہوں تو مجھے سائنس کی مجھے موبائل میں ٹائپ کرنا ہے مجھے میسے سینٹ کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ سائنٹ ویوز کی ساری ٹیکنال کوئی ہوگا جو سائنٹیس انجینئر ہوگا جو کسی ایٹم ایک سینٹر میں جا کے میرے بجلی بنا کے کمی ٹرانس کر کے میرے گھر میں بھیج دے مجھلو اتنے بعد آئیٹی سوفیر ہر آدمی کو بنانے لیکن جب میں کبیر پڑھتا ہوں جب میں رحیم پڑھتا ہوں جب میں ناغارجن پڑھتا ہوں جب میں اگے کو پڑھتا ہوں یا جیشنکر پشا دنکر کو پڑھتا اس وقت اس کا تاروخ سیدھا میری زندگی سے ہے میں اپنے پریوار میں اپنے سمبندھوں میں اپنے سماج میں کیسے جیوں گا اپنے دیش میں کیسے جیوں گا اس سے اس کا واسطہ ہے سیدھا وہ میرے اندر اگر ڈیلیور نہیں ہوا تو میرا جینا مشکل ہے دربہ کے یہ ہے جو سنجیت اجیل کیا کہ ہمینیٹیز کو پہلے رشیہ گیا تھا میں وہاں بہت فیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس دیش نے اتنی بھائی ید دیکھے ہوں جتنی بھائی 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 ٹوپوگرافی منس ٹیمپریچر اور ان سب کے بیچ میں رہنے والی قوم ہٹلر کے تمام طرح رہے وہاں کے مطلب with pride آپ کے سامنے آتی وہاں سطح آپ کے سامنے with pride نہیں آتی ہے وہاں science and technology آپ کے سامنے with pride نہیں آتی ہے وہاں culture with pride آتی ہے وہاں لائبرری سے لے کے تھیٹر سے لے کے ساری چیزیں سڑکے وہاں کی گلیاں میں جو آرٹ ہے وہ آرٹ سامنے آتی ہے وہ شہر سماج کھڑا ہمیں کل ملا کے سب کو کہیں نہ کہیں لانا پڑے گا education کے مادیم سے اس طرح کے فیسٹیول کے مادیم سے پریواروں میں چیزوں کنٹ انٹرڈوز کر کے ہم ہم ہمارے سرکار کے art and culture type department ہیں ہمارا کام صرف اتنا بھر ہے سماج میں ساہت culture art کے پرتی test پیدا ہو گیا ہمیں چنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پچھلے 50 سال کے مقابل آسان ہے مجھے مہنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے پچھے پریوار سے پریوار میں تیسٹ 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 انگریزی کریں ہندی میں کریں کسی آدمی کارٹ کلچر میں تیسٹ پیدا کریں تیسٹ پھر اپنے حساب سے پابلو نرودا کو بھی لے آئے گا امریکن کسی رائٹر کو پڑھنے لگے جرمن کو بھی رشیان کو بھی پڑھے گا وہ انڈیان کو بھی پڑھے گا وہ تیسٹ نہیں ہوگا آپ مارکیٹ کرتے رہے جس چیز کی زیادہ مارکیٹنگ ہو جائے جیس کامرے دائیگا بہت صحیح گلو میں رنگ بھرے بادنوں بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے جب آپ کے اندر وہ اترے گا چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے اب ہم کچھ سوال لیں گا آڈیئنس جی جناب میں دیکھ رہا تھا بہت دیر سے آب ادھر آ جائیے اور بتائیے میں آپ کی گفت کو کافی دیر سے سن رہا تھا آپ سیاست ادب کا ازہار آزادی مانگتا ہے تو آپ سیاست اور بیوریو کریسی میں رہ کر جو ہے ازہار میں کہیں پابندی یا آزادی کی پابندی تو محسوس نہیں کرتے اس آزادی سے ازہار کر پاتے ہیں یا چھٹ پٹا ہٹسی رہتی ہے یہ جواب کن سے چاہیے کوئی بھی جو دے سکے جو بیوریو کریسی میں ہے چلیے میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں دیکھئے ادب جو ہے وہ آزادی چہتا ہے لیکن میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ ایک بڑی مشہور نظم ہے احمد فراس کی پیشا ور قاتل و تم سپاہی نہیں یہ پاکستانی فوج پر اس وقت لکھی تھی جب بنگلہ دیش سے یہ سارا ایٹروسٹی کر کے آئے تھے اور وہ گورنمنٹ سرویس میں تھے اس وقت تو شائری میں جو سنف ہے جس کو مغزل کہتے ہیں وہ اس لئے موجود ہے اور اس لئے ریلیونٹ ہے کہ بات کہنے کا جو انداز ہے کنائوں میں اشاروں میں وہ انداز آپ کو آنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ بات کی طرف اشارہ بھی کر دیں اور آپ مجرم بھی قرار نہ دیے جائیں تو فیض نے کہا آج بازار میں پابا جولان چلو چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں تحمد عشق پوشیدہ کافی نہیں آج بازار میں پابا جولان چلو بھی چاہتا ہے کہ آپ اس بات کو کیسے رکھیں کہ آپ پکڑے بھی نہ جائیں اور آپ کے بات پہنچ بھی جائیں تو یہ تو ہے اور اس میں سے اچھا عدب کریٹ ہوتا ہے غالب نے کہا تھا نا بنایا شہر مسافر پھرے ہے اتراتا جب ان کی تلبی ہو کے دربار میں کیسا کیوں کہ رضو کے بارے میں انہوں صاحب آپ نے دوسرا مسئل سنا نہیں وہ اگر اس شہر میں غالب کیا عبر کیا ہے میں تو اپنے بارے میں کہ رہا ہوں کہ غالب بڑی خوبصورت لائن ہے جو شاید زیادہ ٹھیک سے اس کو جواب دیتی ہے کون روکے گا مجھے اگر ہستے ہستے سچ کہہ جاؤں گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں اور intent آپ کا کیا ہے پھر روکنے کی پابندیاں اپنے آپ گھٹتی چلی جاتی ہیں دوسرا پابندی صرف بیروکریسی یا پولیٹکس پر سرکار میں بنے رہنے بھر سے نہیں ہے اس سے کہیں بڑی پابند آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں اس کے بارے میں بہت بات کہہ سکتے ہیں بہت کچھ کہنے سننے کو ہے لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا جو باتیں کہیں کبیر کی باتوں کو سمجھ آج تک نہیں سمجھ پائے یہ اپنے آپ پہ بڑی پابندی ہے اپنا پائیا سمجھ خوب رہے ہیں اپنا پائیا وہ اپنے آپ پابندی ہے تو پابندیا تو جس کے بارے میں بات کہیں جائے گی اس کے طرف سے پابندی لگانے کی کوشش ہوگی لیکن ہماری بات میں اتنی دم ہوگا تو پابندیا رکھتی نہیں اب تک نہیں رکھی ہیں دوشت کمار نے اسی لئے میں آتے ادم گوڑنوی صاحب کا ذکر کیا وہ سنا صاحب کی لگائی سے لے کے پانچائت کے سر پانچ وں تک کے لے سب کے لئے انہ نے لگوڑنوی بار کنٹینٹ میں آپ کے دم ہیں تو پابندیا کم ہوتا ہے نہیں آپ کی بات سے مطفا رکھ رہا ہوں کی موجودہ صندر میں وہ جو پابندیا ہیں موجودہ صندر میں پابندیا ہیں اس کے صندر میں آپ کی چند جب ظاہر ہے کیوں ہے چلے یہ سیشن جو ہے یہ کافی انٹریکٹیو رہا اور آپ نے بہت دھیان سے سنا اور آپ نے جو سوال کی وہ سوال وہی تھے جو ہم سب کے من میں کہیں نہ گھومتے رہتے ہیں کسی نہ کسی فارم میں اور آپ اس میں شامل ہوئے آج دھوپی پبلک کارکرم کے لئے ہوتا ہے اور ہم نے ان کو این اسی وقت پہ بولا رکھا ہے اور بھی کسی کام کے لئے دے سکتے تھے اور ان کی جو ہمارے انکریجمنٹ رہی ہے شروع سے اس پروگرام کے حوالے سے اس کے ہم بے انتحاد شروع بزار رہے ہیں اور سر میں یہ امید کرتا ہوں کہ ضرور آپ کی گائیڈنس میں ڈلی جو ایک شہر تعالیم میں انتخاب رہتے جہاں منتخی بھی روزگار کے وہ اگلا مشرہ نہ ہو جائے کہ اس کو فلک نے لوٹ کے برباد کر دیا رہنے والے ہم بھی اسی اجڑے دیار کے تو وہ پروسپر ہو وہ پھلے پھولے اور یہ تو مرکز ہے اور یہ مرکز پھر سے بن جائے میں نینہ میڈم سنگیدہ میڈم اور اجاز جو خاص ہو سے آج کشمیر سے یہاں پہ آئے ہیں ان کا شکریہ عادہ کرتا ہوں کہ انہوں شرکت کی وقت سے آئے اور اپنے مشوروں سے ہمیں نوازہ شکریہ مہربانی ایک شکریہ شکریہ ایک شیئر مہی طرف سے بھی سن لیجی وہ ایک شائر تھے رویندر جاکو ساہل تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے ہم نے سنا ہے کہ شائری منحوس ہے شیئر کہتے کہتے میں ڈیپٹی کلیکٹر ہو گیا تو وہ میڈم جو چیف کمیشنر ہیں نینہ میڈم پرنسپل ڈی جی ہیں روینیو سرویس میں آپ دی روینیو سرویس میں سنگیت میڈم بھی سیسوریا صاحب جو ہے ذہین سیاست دان اور کلچر پر پہنی نظر رکھتے کسر خالی صاحب جو ہے پولیس انسپیکٹر جنرل ہیں پولیس سرویس کے ہیں اجاز بھائی ہمارے اجاز سل یہ شائر ہیں اور administrative services میں ڈی ایم ہیں کشمی میں تو اس طرح سے ہم نے اس سیشن ہو گیا امید ہے آپ لوگوں کو مزایا ہوگا سر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے کہ آپ تشریف لائے آپ نے نواز آز آپ جو کر رہے ہیں کلچر کے لیے ہم یقین ہے کہ دلی آنے والے دنوں میں اور اچھے جو جتنی سنسیاریٹی کے ساتھ آپ کلچر پر کام کیا جا رہا ہے اچھے اچھا وقت آئے گا نینہ میم آپ کا بہت شکریہ سنگیتہ میم آپ کو بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ